السلام علیکم میرے دوستوں کیسے ہو سب ٹھیک ہو امید کرتا ہوں سب اچھوں گے میں ہوں آپ کا دوست محمد کاشف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں میرے چینل سانی ویلوگز بہت دنوں کے بعد سوچ رہا ہوں کہ ایک ویڈیو بنائے گا جو اپنے ملک اپنے پاکستان کی عوام کیلئے جو بھی ہے دیکھو ہم لوگ مرشید پاکستانی ہے ہمارا حق تھا بوٹ گیا لیکن آج دوسرے دن سے خبر چلی کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہمارا حق چھین لیا بوٹ گیا چلے کوئی بات نہیں اللہ پاک ان کو عورت رکھی دے ہمارے جو وزیراعظم صاحب ہیں جو بھی ہیں اللہ پاک ان کو صیحت دے اس کو لمبی عمر دے ان کو عورت رکھے گرائے ہماری تو یہی دعا ہے اور کچھ نہیں کر سکتے ہم لوگ تو بس کھالی اپنا محنت مزدوری کر کے یہاں سے وہاں کچھ جو بھی بھیجنا بھیج سکتے ہیں تو میری تمام پاکستانی پرائم منسٹر اپنا پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے اور تمام جتنے بھی چھوٹے منسٹر ہے سب سے گزارے سکے کہ یار ہم کم سے کم ہم لوگ کا تھوڑا خیال کرو یار آپ لوگ کا تو جو بھی ہے جو بھی ہے لیکن ہم لوگ کو بھی تھوڑا خیال کرو بس اور کچھ نہیں یہی ہے بس پرائم اور ہم لوگ کیا بول سکتے ہیں ہم لوگ تو خالی محنت مزدوری کے لیے وہاں بھی مزدوری کرتے تھے یہاں بھی مزدوری کرتے ہیں جو بھی ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جو بھی کرتے ہیں کرتے ہیں اپنے پاکستان ملک کے لیے جتنا بھی ہمارے سے ہوتا ہے ہم لوگ اپنے پاکستان میں جو بھی کمائے آپ پورا ادھری بھیجتے ہیں اب وہ بڑے بڑوں کی طرح یہ ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان سے لوٹ کے جا کے دوسرے کنٹری میں رکھنے کا ایسا تو ہمارا کچھ نہیں ہوتا نا ہم لوگ کو دخالی وہی ہے جو کمائے اور سیدھا اپنے ملک پر جا پس سب سے گزارش ہے کہ تھوڑا کم سے کم اور بھی نہیں تو تھوڑا اپنا آورسیس پاکستانی کو تھوڑا خیال کرو ایسا نہیں بولا کہ عمران خان اچھا آدمی تھا شباہ شریف اچھا آدمی نہیں ہے وہ اچھا ہے وہ سب اچھے ہیں سب اچھے ہیں لیکن اچھا ریڈر اور اچھا کردار کا آدمی وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا خیال لگتا ہے شباہ شریف ہے نواز شریف ہے کوئی بھی ہے سب لوگ اچھے ہیں ہم لوگ کسی کو برا نہیں کہہ سکتے ہمیں کہنے کا حال کا ہے پہ جو بھی ہے جتنا بھی کوشش کرو اپنے ملک کے لیے اچھا کرو اپنے ملک کی حفاظت کرو اپنے ملک کے لیے جتنا کر سکتے ہو اچھا کرو آپ لوگ عمران خان تھا ایک اسلامی لیڈر کے طور پر سب نے آیا اس نے اسلام کا نام روشن کیا پاکستان کا نام روشن کیا سب کچھ کیا ابھی آپ لوگ کے پاس ہے ابھی آپ لوگ کا کام ہے آپ لوگ بھی پاکستان کا نام روشن کرو اسلام کا نام اور اوپر لے گیا اور اسلام کو دنیا میں پھیلا ہو اور اسلام کے لیے جیسے اسلام میں ہمارے علماء کرام دین کی راہ میں چلتے ہیں ایسا آپ لوگ بھی چلو اور انشاءاللہ جب آپ برکت تو اللہ پاک کے کلام میں بہت برکت ہے جب اللہ پاک کے راستے پہ جب آپ چلو گے تو آپ کو انشاءاللہ ہر چیز میں ترقی میں لگی باقی سب دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز جو بھی ہے پاکستان کو سپورٹ کرو جائے بس اللہ آپ سب کو خوش رکھے فی امان اللہ حافظ